بسم اللہ الرحمن الرحیم جمعہ کے دن کی فضیلت جمعہ کے دن پورے دنیا کے مسلمان کے لئے خاص دن ہوتا ہے جمعہ کے دن ہر مسلمان جمعہ کی نماز عدا کرتا ہے تو آج ہم حدیث مبارکہ میں بہت جگہ جمعہ کے دن کی فضیلت کے بارے میں بات کریں گے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایمان والو جب تم زبان اور دل سے اللہ تعالی کی تذبی بیان کرتے ہو کی وے اکیلا ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں جمعہ کی نماز کے لئے دوڑتے ہوئے جاؤ اگر اس وقت خرید فروخت کر رہے ہو تو فوراں چھوڑ دو کیونکہ خرید فروخت سے نماز تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم اللہ تعالی کو پہچانتے ہو قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے جب تم نماز جمعہ کے نیے بلایا جائے تو خدا کے ذکر کی طرف دوڑو خرید فروخت تو چھوڑ دو تمہارے لئے یہی بہتر ہے اگر تم اللہ کو پہچانتے ہو اس زمانے میں دستور تھا جب کافلہ مدینہ منورہ میں داخل ہوتا تو وہاں کے لوگ دفت بجایا کرتے تھے یہ پورے کافلے کا استقبال ہوتا تھا ایک مرتبہ جب کافلہ آیا تو جمعہ کا دن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خدبہ دے رہے تھے لوگوں نے کافلہ آنے کی خبر سنی تو مسجد سے نکل کر بہار چلے گئے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں کتنے آدمی رہ گئے ہیں مسجد میں صرف ایک عورت اور بارہ مرد موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ لوگ مسجد میں باقی نہ رہ گئے ہوتے تو مسجد سے بہار جانے والے سب لوگ سنگ سار کر دیے جاتے کیونکہ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آیت ناصل فرمائی ہے محبوب ان سے کہہ دو کہ خدا کے پاس اس ڈھول تالیہ اور سودا گری سے بہتر ثواب ہے اور تمہیں اس سے بہتر نفع پہنچنے والا اور رزق دینے والا ہے اور ان سب سے بہتر اللہ ہی ہے کہا جاتا ہے باقی رہ جانے والے بارہ دنوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے حدیث مبارکہ میں بہت جگہ جمعے کے دن کی فضلت آئی ہوئی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح جمعے کے دن سورج نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے اس سے بہتر کسی اور دن نہیں نکلتا اور ڈوبتا ہے ساری مخلوق جمعے کے دن سے خوف کاتی ہے مگر جنات اور انسان خوف نہیں کھاتے ہر مسجد کے دروازے پر دو فرشتے ان لوگوں کا سواب لکھنے میں جھٹے رہتے ہیں جو اس دن مسجد میں آتے ہیں پہلے آنے والوں کو اونٹ کی قربانی کا سواب ہے اور بعد میں آنے کے لیے گائے کی قربانی کا سواب لکھا جاتا ہے اور اس کے بعد میں آنے والوں کو بقری کی قربانی کا سواب ملتا ہے اور اس کے بعد آنے والوں کو مرگی کی قربانی کا سواب ملتا ہے اور اس کے بعد آنے والوں کو مرگی کے انڈے کا سواب ملتا ہے جب امام خدبہ دینے کے نہیں کھڑا ہوتا ہے تو فرشتے واپس چلے جاتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہے فرمایا جس دن سورج نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے ان سارے دنوں میں جمعہ کا دن سب سے بہتا ہے کیونکہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن جنت سے نکالے گئے اور قیامت بھی اسی دن آئے گی جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جو اس گھڑی میں کچھ بھی اللہ تعالی سے مانگے گا اللہ تعالی اسے ضرور عطا کریں گے ابو سلمہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہمیں یہ گھڑی معلوم ہے یہ جمعہ کے دن کی آخری گھڑی جمعہ کے دن کی خاص گھڑی ہے اس گھڑی میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کا دن سب دنوں کے سردار ہے تمام دنوں سے زیادہ بزرگ ہے بلکہ عید الفدر سے بھی زیادہ بزرگ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جمعہ کے دن مسجدوں کے دروازوں پر پرشتے کھڑے ہو کر مسجد میں آنے والے کے مرتبے لکھتے ہیں جو مسلے کے قریب ہوتے ہیں انہیں بھی لکھتے ہیں جو امام کے قریب ہو کر خطبہ سنتے ہیں ان کو دو گناہ سواب ملتا ہے جو لوگ امام کے قریب بیٹھ کر خدوہ ٹھیک طرح سے نہیں سنتے بلکہ باتیں کرتے ہیں انہیں بھی سواب کے بجائے دکھنا عذاب ملتا ہے جو امام سے دور ہو کر بے خدا حرکتیں کرتے ہیں بکواس کرتے ہیں اسے بھی گناہ ملتا ہے کچھ لوگ ہر مسجد میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو لوگ کو خدوے کے وقت چھپ رہنے کو کہتے ہیں وہ بھی بولنے والے سمجھے جائیں گے اور جمعہ کے سواب سے محروم ہوگا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہی سنا جو ذکر کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن امام خدبہ پڑھ رہا ہو تو کوئی شخص دوسرے کو یہ بھی نہ کہے خاموش رہو کیونکہ ایسا کہنا بھی لاغو بات بن جائے گا جمعہ کے دن فرشتہ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر مسجد میں آنے والوں کے نام لکھتے ہیں امام کے آ جانے پر فرشتے لکھنا بند کر دیتے ہیں اپنے ہاتھ سے کلمیں چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں آج والا شخص نہیں آیا کیوں نہیں آیا پھر وہ ایسے لوگوں کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ اگر وہ بیمار ہو تو شفا دے اگر گھوم رہا ہے تو اسے ہدایت دے اگر راستہ بھول گیا ہے تو اسے رہ بری فرما حضرت جابر من عبداللہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جزا اور سزا پر ایمان رکھتا ہے اس پر واجب ہے کہ جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے بیمار، مسافر، عورت، نابالک اور گلام کو نہ پڑھنے میں کوئی حرض نہیں جو شخص خیلکود یا کاروبار میں مصروف رہ کر نماز سے لا پرواہی تیار کرے اللہ تعالیٰ اس سے بے پرواہ ہو جاتا ہے اس لئے خدا بے نیاز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گفلت کی وجہ سے نماز جمعہ کو کم تر جان کر چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مفر لگا دیتا ہے حضرت ابو دعوت سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے اس کے نام ایک مقبول حج کا ثواب لکھا جاتا ہے اگر نماز جمعہ کے بعد عصر کی نماز پڑھ لے تو عمر بھر کا ثواب ملتا ہے اگر اسی جگہ مغرب کی نماز پڑھ لے تو جو کچھ اللہ سے مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے ضرور دے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن مجھ پر درود بھیجا کر اس لیے کہ کوئی جو کوئی اس دن نیک عمل کرتا ہے اسے دو گناہ ثواب ملتا ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے آپ نے فرمایا ایک جنت کے تمام درجوں سے اونچا درجہ ہے اور کسی کو نہیں ملتا سوائے پیغمبروں کے اور مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ مجھے اس درجے سے ضرور عطا کرے گا آپ نے فرمایا جو شخص میرے لیے یہ دعا مانگے قیامت کے دن میری شفاعت کر کے اس کے لیے کی جائے گی حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن مجھ پر کسرس سے درود بھیجا کرو اس لیے کی اس دن میری امت کے درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے لہذا جو شخص مجھ پر درود زیادہ بھیجے گا وے قیامت کے دن میرے زیادہ قریب ہوگا محترم ناظرین امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسے اور اسلامی واقعات اور معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دل اجازت دے تو اس ویڈیو کو دوسروں تک لازمی پہنچائیں